بادھاؤں کو جاننے کے بعد نشستری کرن کے مارگ میں کیا بادھائیں ہیں یہ جاننے کے بعد اگلا بندو ہے ہم جانے تو کی پریاس کیا کیے گئے کیا کوششیں کی گئی ان کوششوں کے راستے میں کیا بادھائیں آئیں یہ تو ہم نے کچھ آدھار بھوٹ بندووں پر سمجھ لیا اب ہم جبک کوششوں کی اور نظر ڈالیں کوششوں کی بات کریں تو نشستری کرن کے پریاس میں سنکترہ سنگ نے کیا پریاس کیے جو سب سے بڑا ویشوک منچ ہے وہاں کیا پریاس ہوا اس پر تھوڑا نظر ڈالیں ارثات ایفرٹس ریگارڈنگ ڈیز آرمامنٹ نشستری کرن کو انگریجی میں کہتے ہیں ڈیز آرمامنٹ ڈیز منے ویداؤٹ آرمامنٹ مطلب ہتھیار یکت ہونا بینا ہتھیار کے تو اس سے بنا ایفرٹس ریگارڈنگ ڈیز آرمامنٹ ویٹھ سپیشل ریفرنس ٹو یو اے نو یو اے نو کے دوارہ خاص کیا پریاس کیے گئے تو اگر ہم بات کریں تو نشستری کرن کا ویسے تو اتحاد بہت پرانا ہے کافی پہلے سے پریاس چل رہا ہے پہلی بار ویسٹ فینس سندھی ہوئی تھی جس میں سامرک شکتی کو سینک شکتی کو اس میں کمی کرنے کے لیے ایک انتر راشتی نینترن کی بات کہی گئی تھی اب دیکھیں یہ گھٹنا انیس اور تالیس کی ہے اور انیس سو پینتالیس کا وشیرد ختم ہوا تھا تباہی کا منجر پوری دنیا کے سامنے تھا چاہے وہ پراجیت راشتہ ہوں چاہے وہ ویجائی راشتہ ہوں چاہے وہ مہا شکتی امریکہ اور روس ہوں یا انی دیش ہوں سبھی کی حالت آرثیق جسٹی سے بہت پتلی ہو چلی تھی بہت بری ہو چلی تھی بہت درگتی ہو چلی تھی وناش اور موت یہ چاروں طرف دکھائی دے رہا تھا اس کی یاد تاجہ تھی لوگوں کے مند میں اور اسی لیے وشید ختم ہوتے ہی شانتی کے پریاس ہوتے ہیں ہتھیاروں کو کم کرنے کے پریاس ہوتے ہیں اور اسی پریاس کی دشاں میں یہ انیس سو اٹھارہ سو نینیانیبے میں اور انیس سو سات میں ہیگ سمیلن دہہیگ ہ اے جی یوی دہہیگ وہاں بھی سندھیوں اس دشاں میں بات کرنے کی کوشش ہوتی ہے دونوں وشیدیوں کے بیچ میں بھی جو لیگ آف نیشنز بنا تھا جو پہلی انتراشتری سنسطہ تھی سمیت راجسنگ کے پہلے واسطوں میں سمیت راجسنگ کا پریرنا سروت دہ لیگ آف نیشنز ہی تھا جکسے ستھاپنا پرثم وشیدی کی سماپتی کے طورنٹ باد ہوئی تو اس کال میں بھی نشستری کرنے کے لیے بہت پریاس ہوئے چاہے لیگ آف نیشنز کے منچ کے مادہم سے ان سندھیوں کے مادہم سے یا بدھ جیویوں ویچارکوں اور راجنیتگیوں کے دوارہ الگ الگ روپ سے پریاس کیے گا لیکن دوسرے وشیدی کے بعد یہ پریاس بہت بڑھتا ہے اور اسی کا پرنام تھا کہ سنکترہ سنگ کے چارٹر میں اور ساتھ اس کے مول جو شدھانت ہیں سنکترہ سنگ کے چارٹر پر ایک نظر ڈالیں آپ اس چارٹر میں نشستری کرن کی بات کو بہت مہتپونڈ ستھان دیا گیا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے نشستری کرن کا مددہ ایک اتیادک مہتپونڈ بن گیا تھا یہ بات دوسری ہے کہ اس سمیں نشستری کرن کے مائنے ہتھیاروں کا نہ ہونا تھا لیکن آج نشستری کرن کا بدلتا روپ سامنے آ رہا جس پر ہم آگے اور چرچہ کریں گے دوسرے وشید کے بعد وشیش روپ تھے جو سنکترہ سنگ نے پریاس کیا اس دشا میں جو پہلا پریاس تھا وہ چارٹر میں دوسری دھارہ میں ہی نشستری کرن کی چرچہ کر دی گئی یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ نشستری کرن ان کے لیے کتنا مہتپونڈ تھا اس کال کے لوگوں کے لیے چارٹر میں نشستری کرن کے وشید پر سنکترہ کی جمعیداری مہا سبھا اور سرکشہ پریشاد دونوں پہ ڈالی گئی جہاں تک مہا سبھا اور سرکشہ پریشاد اور سنکترہ سنگ ان سنستاؤں کی بات ہے یا ان ویبھن کاریالیوں کی بات ہے اس کا ادھیان آپ سنکترہ سنگ سے سمبندت ادھیائے میں انتر راشتی سنگٹھن اس ادھیائے میں وستار سے دیکھ سکتے ہیں دیکھ چکے ہوں گے دوسرا سنکترہ سنگ کا پریاس ایٹومک انرجی کمیشن کی ستھاپنا سنکترہ سنگ نے 1946 میں انوشکتی آیوگ کا گھٹن کیا انوشکتی آیوگ کی ستھاپنا کی اور اس کے پیچھے ادھیش کیا تھا کہ استر شستروں کو کم کرنے کی یوجنا بنائی جائے اور ایٹومک انرجی کمیشن کے مادیم سے آنوک شکتی کا سدوپیوگ کرنے کا پریاس کیا جائے استر شستروں کی ہوڑ کو کم کرنے کی 1947 میں پرمپراغت شستروں سے سمبندیت ایک آیوگ ستھاپت کیا گیا تو اس پرکار یو اے نو اپنے پرارمبک ورشوں میں ہی نیشستری کرن کی دشاہ میں ستھا تروپ سے بڑھ رہا تھا تیسرا پریاس ہوتا ہے جنوری باون میں جب اس کی چھٹھی مہا سبا ہوتی ہے اس میں سنیوکت راشت سنگ نیشستری کرن آیوگ سنیوکت راشت سنگ نیشستری کرن آیوگ کی ستھاپنا ہوتی ہے جس کا عجیش ہوتا ہے اس کے تحت پرمانو اورجا آیوگ آتا ہے پرمپرک ختھیار آیوگ آتا ہے اور اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ 1952 میں یہ جو دو آیوگ 1948 میں بنے تھے انہیں ہٹا کر یا 46 میں جو بنے تھے انہیں ہٹا کر اب ایک نیشستری کرن آیوگ بنا دیا جاتا ہے اور یہ دونوں آیوگ اس میں مرج کر دیا جاتے ہیں 1954 میں سرکشہ پریشد میں روس ایک پرستاو لاتا ہے اور سجھاؤ دیتا ہے کہ سبھی راشت مل کر اس سمسطیا کا حل کریں یہ سجھاؤ تھا اور اس سجھاؤ کے تحت اس کا ایک سجھاؤ اور تھا وہ تھا سینکوں کی سنخیہ میں کٹوٹی کرنے کا پریاس جیسے روس اور امریکہ چین انہیں 10 لاکھ سے 15 لاکھ کم کریں فرانس اور انگلین 6 لاکھ سے 7 لاکھ اپنے سینک کم کریں اور جو دوسرے دیش ہیں وہ 2 لاکھ تک سینک رکھیں اور تھا ادھکتم سینکوں کی سنخیہ پر لگام کا پریاس روس سین امریکہ 15 لاکھ سے زیادہ نہیں فرانس انگلین 6 7 لاکھ سے زیادہ نہیں اور انہ دیش 2 لاکھ سے زیادہ نہیں تو ایک طریقے سے پریاس تو شروع ہوا اور ادھین سے زیادہ ہوں سینک تو انہیں ڈس بین کر دیا جائے پانچ پریاس 1955 میں جنیوا شکھر سمیلن اور شکھر سمیلن مطلب ویبین دیشوں کے راشترا دھکشوں کا سمیلن یہ نشستی کرن کی دشا میں سارتک پریاسوں کو ثابت کرتا ہے اس سمیلن میں امریکی راشت پتی انہوں نے ایک کھلے آسمان کی یوجنا بتائی کھلے آسمان کی یوجنا کے تحت سینک یوجنا کا آدان پردان پاراسپیک وائیو پریقشن کا پرستاؤ روسی پردان منطری نشستری کرن کے سمیلن کے لیے ایک انتر راشتری نیانتر ایجنسی کی ستھاپنا کا پرستاؤ وہی ایجنسی جس کو لے کر واد کے مددے پر بہت سے دیش ناراج ہو گئے تھے اور ایراق کے ساتھ ایک طریقے سے در ویوہار ہوا تھا لیکن پرستاؤ تو آیا تھا جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ تتکالین راشترا دھکش چنتی تو تھے اس سمسیہ تھے بڑھتے ہوئے شستروں کے جکیروں کی سمسیہ تھے بھارت بھی اس میں پیچھے نہیں تھا دسمبر چھپن میں نشستری کرنے کے سمبند میں اس نے جو پرستاؤ رکھا اس پرستاؤ کے تحت اس کا اشارہ بھارت میں پرمان است شستروں کے پرکشروں کو روکنے کا ہی نہیں بلکہ نشت کرنے کا بھی پرستاؤ تھا بھارت بہت آگے بڑھ گیا کی بلکہ نشت کرنے کا پرستاؤ بھارت کا یہ پرستاؤ دور بھارت سے امریکہ دوارہ خارج کیا جاتا ہے نشت کرنے کے بعد پر امریکہ کو اپتی ہوتی ہے اور وہی امریکہ ان دیشوں سے CTBT پر حرصت کرنے کا دباؤ بناتا ہے اسی لیے CTBT اور NPT ترک سنگت نہیں لگا لوگوں کو نیائے پور نہیں لگا راشتروں کو ساتھوہ پریا نشت کرن آیوگ کی اپ سمیت نے جون سنتاون میں سمیلن بلائیا تین سجھاؤ پہلا انتراشتی آیوگ کی ستھاپنا دوسرا ورشوں تک پرمانو بموں کا پرکشن نہ کیا جائے تیسرا ان سجھاؤں کو شامچت روپ سے کریان وید کیا جائے ارسہ اس کے کریان ون پر بھی نظر رکھی جائے آٹھوہ ستمبر سنتاون بھارت اپنا تیسرا پرستاو رکھتا ہے جس میں نشستر کرن کو لے کر وہ تین بندو سامنے رکھتا سنگ سبح میں پہلا ویغستت روپ سے نشستی کرن سمجھوتے کو تیار کیا جائے ارسہ نشستی کرن کے مدے پر ایک دھانچا بنے دوسرا دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن پرمان اسطر شستروں کو سماپت کیا جائے ارسہ انہیں نشٹ کیا جائے تیسرا ان کے اتپادن اور اپیوک پر روک لگا جائے یہ بھارت کا پرستاؤ تھا اس بھارت کا جو سمیہ پرمان سمپن دیشوں کی شریری میں نہیں تھا اس بھارت کا جسے گلامی سے ستنطہ پائے ماتر دس ورشی ہوئے تھے وہ اب اس ستھیت میں آ گیا تھا کہ پرمان سمپن دیشوں کو نشستی کرن کی دشا میں کیا اُپائے کرنے چاہیے یہ سجھاؤ دے رہا تھا اگلا پریاس جو نومہ ہیں ودیش منتری سوویت سنگ انیس سو سنتاون میں وہ کو سجھاؤ دیتے ہیں تدکالین مہا سچپ کو اس سمیں مہا سچپ تھے ڈاک ہیمر سول نشستی کرن کی سمبند میں کچھ سجھاؤ اور اس سجھاؤ میں انہوں نے کہا تھا کہ نشستی کرن آیوگ جو بنائے گیا انیس سو باون میں اس کی سدست سنگ بارہ سے بڑھا کر پندرہ کی جائے اس کے بعد اگلا خریش جو سوویت سنگ کے پرہان منتری تھے انیس سو ساٹ نشستی کرن کے سمبند میں پھر سے تین ستری یوزنہ کی بات ہوتی ہے اور یہ یوزنہ کافی وستار سے بتائی گئی تھی کافی مہت پون طریق مانا گیا تھا اور سوویت سنگ کی طرف اور سے یہ پرستاؤ آیا تھا یہ اس بات کو اور انڈرلائن کرتا ہے کہ ایک مہا شکتی بھی اب نشستی کرن کے مددے پر اپنی سہمتی دے رہی ہے اور وچار رکھ رہی ہے خرشے کا جو پرستاؤ تھا اسے وشو منج پر اس کا سواغت کیا گیا لیکن دل بھاگ سے وہی کریان ویت نہیں کیا جا سکا کیوں کیونکہ امریکہ اور امریکی خیمے کے چاریز دیش اس کے اس پرستاؤ کو سوکار نہیں کیا تو پرستاؤ پرارمد میں ہی دفن کر دیا گیا 1962 میں جنیوہ میں سمپن ہوتا ہے 71 راشتری سمیلن جس میں نشستری کرن کے ساتھ اور کئی باتوں پر وچار کیا گیا لیکن اتفال بارمہ پریاس 1961 میں راشپتی کینیڈی امریکہ کے راشپتی کینیڈی پرمانو پریقشان سماپت سندھی پر ہستاکش کرنے پرمانو پریوگ روکنے انترکش میں اور ان کے اتپادن کو ریس میں سمبند ایک پرستاؤ رکھتے ہیں اس بار یہ پرستاؤ اس طرح کا کچھ پرستاؤ امریکہ سے آتا ہے ایک مہا شکتی سے آتا ہے تو دوسری مہا شکتی اس کا ویرود کر بیٹھتی ہے خرشیو سووییت سنگ نے پرستاؤ رکھا تھا تو امریکہ نے ویرود کیا اب امریکہ کچھ پرستاؤ رکھتا ہے تو سوویت سنگ اس کا ویرود کرتا ہے یہ شیط یود کی کہانی ہے وہ داستہ ہے جس نے شیط یود کے چالیس پچاس ورشوں میں پورے وش میں بہت تناؤ پیدا کر دیا تھا اور اس کے لئے یہ دو دیش جمعے دار تھے یہ پرستاؤ بھی جون آف کینیڈی کا پرستاؤ بھی خارج ہو گیا پارج چیز دیش جھٹتے ہیں اور ان میں بریٹین سوویت چنگ اور امریکہ ایک سیمیت انو پرتیبند سندھی پر ہستاکشر کرتے ہیں limited limited کرنے کے لیے سیمیت کرنے کے لیے ایک انو چندھی ہوتی ہے جس میں بریٹین سوویت چنگ اور امریکہ پہلی بار سنیوکت روپ سے ہستاکشر کرتے ہیں یہ گھٹنا ہے 1963 کی ایک بہت بڑی سفلتہ انورت پریاس کے بعد 1946 سے چل رہے پریاس کے بعد 1963 میں سفلتہ ملتی ہے جب یہ تینوں دیش راجی ہوتی ہیں اور ایک سو پچیز دیش وں بھارت ہی اپنا سجھاؤ رکھتا ہے پندرہ ہوا 61 تٹھست راشت نومبر 65 میں سوئنکت راشت سمیتی میں ایک پرستاو رکھتے ہیں جسے کاہیرہ سمیلن کی ویوستہ کو لاغو کرنے سے جوڑا گیا کاہیرہ سمیلن میں کچھ باتیں تیہ ہوئی تھی اس کو لاغو کرنے کی بات سے اس کا ثمبن تھا اور اس سمیلن میں سترہ راشت شامل ہوئے تھے جسے کاہیرہ سمیلن کہتے ہیں یہ والا جو سمیلن ہوا تھا وہ آٹھ ماہ تک چلا تھا اور اس کا مکھ مدہ تھا نیش شستری کرن کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم ہوتا جا رہا تھا یہ مدہ لیکن دربا کے سے اتنا ہی شستروں کا بڑھتا بھی جا رہا تھا اگلا بندو باہی آکاش سندھی ارس سپیس وہاں پر شانتی کی دشا میں ایک پریاس ہوتا ہے ایک رچناطمک سندھی پر تاکشر ہوتا باہی آکاش کو لے کر یہ ہوتا ہے 1966 1966 میں اس میں امریکہ روس اور برٹین یہ اس بات پر سہمت ہوتے ہیں کہ باہی آکاش میں نیوکلئر ویپنز لے جانا منا رہے گا نشد رہے گا نہ وہ لے جائیں گے نیوکلئر ویپنز نہ کوئی اندیش ہی لے جا پائے گا تو باہی آکاش کے ماملے میں اس سمجھوتا پربھاوشالی سمجھوتا ہوتا ہے 1966 میں ہی سنکتر راشسنگ کی جو مہا سبھا تھی اس نے پرمانو آستروں کے پرسار اور نرمان پر نیانترن کا پرستاؤ رکھا جسے پرمانو اپرسار سندھی 1968 کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا جکر میں پور میں کر چکا نیوکلئر نون پرالیفریشن ٹریٹی نون پرالیفریشن ٹریٹی نپی ٹی بہت پرسید سندھی تھی یہ سندھی نشتری کرن کی دشا میں ایک بہت ہی مہت پور قدم تھا اور لینڈ مارک 1966 جب بہے آکاش کو لے کر بھی ایک بہت اچھی سندھی ہوتی ہے اور 1966 میں نپی ٹی بھی سامنے آتا لیکن یہ جو سندھی تھی دربھاگی سے کوئی واسطوک خلص کا نہیں نکل پایا یہ کیول ایک طریقے سے اپرسار کے لیے سندھی تھی اگلا پرمانو اپرسار ارثہ نون پرالیفریشن ٹریٹی کی جو مکھ بات تھی وہ تھی کہ آنوک راشتروں کا نہ ہونے دیں یہ آنوک راشتروں کا دائیت جو پرمانو سمپن دیش پرمانو ہتھیاروں سے لیس ہیں ان پہ یہ جمہ داری ڈالی گئی کہ گیر پرمانو لیس دیش پر وہ نیانترن رکھیں کس بات کا نیانترن کہ ان کے پاس آنوک ہتھیار نہ آئے ان کے پاس آنوک دیش تھے انہوں نے سے نیائی اچیت نہیں مانا دوسرا ایسے سبھی گیر آنوک راشتر جو NPT پر حسط کریں گے ان کا یدکار ہوگا کہ آنوک شکت شانت پون اپیوگ کے لیے جان ایوام سامگری آنوک آستروں سے پرابت کریں یہ سندی کا دوسرا بندو تھا اس پر کسی سمبھاویت آنوک حملے کی ستھتی میں سرکش دیں گے ارثات گیر آنوک راشت آنوک راشتروں پر نیربھر ہو جائیں گے نیربھر ہونا چنتہ نہیں چنتہ ہے ان آنوک راشتروں کی بیچ راجنیتی کا خامیاج ان گیر آنوک راشتروں کو بھگت نا پڑے گا اور چوتھا اس سندھی کا مددہ تھا گیر آنوک راشتروں کو اپنے آنوک سنسطھاؤں کے نیربھر کرنے پریویکشن کرنے کی سہمت ہی دینی ہوگی تاکہ آنوک راشتر سنشجت کر سکے اس انسپیکشن پریقشن کے مادیم سے کہ آپ کے پاس کہیں آنوک ختھیار تو نہیں آگئے بھی کہا گیا کہ یہ کام جو ہے پریقشن کا نیرکشن کا کام وہ انتر راشتی پرمان شکت ابھی کرن کرے گا ایک سنسطھا کرے گی جس کا کام ہوگا ان دیشوں میں دیکھنا ادا اراک اور پھر اس کے بعد کیا ہش روح اراک کا دنیا جانتی ہے بھارت صحید ادھ ادھ کیونکہ نپی ٹی بھید بھاوپورن سندھی تھی اور یہ انکار کرنا ایک بہت بڑا قدم تھا انکار کرنا مطلب ان پرمان شکت سمپن دیشوں کو ایک طریقے سے ان کا ویروض کرنا ان کو چیلنج کرنا پر بھارت نے اس سندھی پر ہستر شکت ہست تاکشر کرنے سے انکار کیا میں یہ والا جو سمجھوتا تھا وہ کچھ دیشوں پر ہی لاغو ہو پایا جنہوں نے ہست تاکشر کیا اس کے علاوہ نیوکلئر مدر نیوکلئر مکت سمدر تل سندھی ہوئی انیس اکھتر میں جس میں سمدر تل پہ یا سمدر میں کسی بھی طرح کا نیوکلئر ٹیسٹ نہیں ہوگا سامرک شست پریسیمن وارتائیں ہوئیں جسے ہم سالٹ ٹاکس کہتے ہیں ایس ای ال ٹی سٹیٹیجک آمز لیمیٹیشن ٹاکس جو امریکہ اور روس کے بیچ میں بہت ہوئی اس کے کئی دور ہوئے اور یہ شیط ید کا کال تھا سمچ چار پتر سالٹ سے سممدد خبروں سے بھرے رہتے تھے ایک اور جہاں روس اور امریکہ کے بیچ میں تقرار کی خبریں روز پیپر میں آتی تھے وہیں دوسری اور پریشت بھومی میں یہ شانتی پورن بیٹکوں کا بھی جکر ہوتا تھا اور اس میں سالٹ ٹریٹی 1972 بہت مہت پورن تھی دوسرا ہوتا ہے 1979 میں اس کے بعد اگلی سندھی ہوتی ہے مدھی دوری پرکش پاتر سندھی جو 1987 میں ہوتی ہے ایسے کئی پریاس ہوئے سیوکت راش سنگ کے بینر تلے اور اس کے باہر تو ہوئی رہت یہ سارے پریاس جس کا انت میں میں جکر کیا یہ بڑے سکار آت نشت روح سے کچھ پرینام نکلے نشستری کرن کی دشا میں کچھ آگے بڑھے بہت سے دیشوں نے جو اس کے حصہ بنے اپنی شستر بھندار کو نینترد کرنے کا پریاس کیا لیکن نشستری کرن کے اُدیش کو ہم نہیں پاس سکے اس میں کوئی دو مت نہیں اس سے ہم کافی دور تھوڑا ہم سی ٹی بی ٹی کی بات کریں این پی ٹی کی تو بات ہو گئی اس کے بندوں کو سمجھ لیا اور وہ کتنا نیائیوچت تھا کس باتوں کو لے کر آپ پت تھی اس کو سمجھ لیا